موسیقی اچانک دروازہ کھلا نیوز روم کا اور میں نے دیکھا ایک کوئی جیتری ریفل یا مشین گن تھی میرے خیال میں اس کی نالی اندر آئی اور اس کے پیچھے ایک میجر صاحب اندر آئے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ حکم دیا بلکہ اور میں نے محوال ٹوخش کو خیال م safegگی کی تیڈی ویدینی بھی ہو فرصوی کی تیڈی رکھا ہی مجھے بتائیا گیا کہ آج کچھ ہونے والا ہے تو آپ ناکہ میں لے کر پی ٹی آ DOM کے سامنے پہنچار پی ٹی آگگ陳یonyonyہ سا民ے پھنچار پی ٹی آگیا پی ٹی آگی آنکھ پورٹ ہے پی ٹی آگا میں نے کہا اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے مرسلہ لگنے والا ہے تو انہوں نے کیاکہ لگایا تو مجھے سمجھا گی واقعہ ہو چکا تھا جنرل جانگیر کرامت کو ریموف کرنے کا اور اس کے بعد یہ اطلاعات بھی ہمارے پاس موجود تھیں کہ فوج کے اندر جو ہے وہ اپنے آرمی چیف کے ساتھ اس سلوک کے بارے میں اچھے جذبات نہیں پائے جاتے تھے اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی میاں صاحب کے موں کو کون لگ گیا ہے اور یہ دوبارہ بھی کوئی اس قسم کی حرکت کریں گے تو اس کا کوئی رد عمل بھی ہوگا اور وہ رد عمل ہوا بھی بارہ اکتوبر ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کے اوپر شپون مارنے کا ایک اور دن ہے جس کو کبھی بھی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جا سکتا اور ایک سیاہ دن کے طور پر آج بھی پاکستان کے اندر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو ٹرانسپیشن بند کر دی گئی اور یہ نرکل میں پی ٹی بی کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ نو بجے کا خبرنامہ نہیں چلا تھا اس رات یہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا اور اس میں پھر صبح جا کے تقریباً چار بجے پی ٹی بی سے ہمیں جانے کی اجازت ملی تک تک جلل مشرف کا ایک ریکارڈی جو کتاب تھا وہ بھی ہو چکا تھا جس میں انہوں نے انانس کیا کہ پوجھ نے ٹیک آور کر لیا ہے Dear brothers and sisters Your armed forces have never and shall never let you down Inshallah We shall preserve the integrity and sovereignty of our country To the last drop of our blood I request you all to remain calm And support your armed forces In the re-establishment of order To pave the way For a prosperous future for Pakistan 12 اکتوبر 1999 Inshallah As a journalist Inshallah 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 ایک سیچویشن تھی کرنا ہوگا کرنا چاہیے اور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے جو آئین ہے جو کہ متفقہ آئین ہے انیس سو تیہتر کا اس کے اندر جو شخصی آزادیاں ہیں جو میڈیا کی آزادیاں ہیں جو سیاسی آزادیاں ہیں اور پھر جو وہ کانٹریکٹ ہے عوام کا ریاست کے ساتھ اس کو انٹیکٹ رکھا جائے اور اسی کے اوپر عمل درامت کیا جائے تب کہیں جا کے ہم بارہ اکتوبر کی جو سیچویشن ہے یا اس طرح کے جو آمرانہ اقدام ہیں ان کے ان کے خلاف ہم کاروائی کر سکیں گے اور جب ت جو آئین توڑتا ہے اس کو سزا نہیں ملتی ظاہر ہے کہ ماغے کا سفر کیسے کرے گی انیس سو نانوے کے ملٹری کو سے پہلے بھی میں یہی باتیں سنا کرتا تھا اور اب دوہزار بیس ہے اور ابھی بھی میں یہ باتیں سنتا ہوں تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں دنیا بدل گئی ہے اور پاکستان میں بارچلا نہیں لگ سکتا تو میں مجبوری کے عالم میں ان کو یہ کہتا ہوں یار آپ صحیح کہتے ہیں دنیا بدل گئی ہے لیکن پاکستان نہیں بدلا